ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب جی تو ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ تو اگر آپ لوگ انہیں ناشتہ نہیں کیا تو آچھے ہیں ناشتہ ایک ایسی مزیدار چیز ہے جس بھی ہم بہت زیادہ گف شپ لگاتے ہیں گندم کے پر گندم کے آٹے کے پر آٹھے وائٹ والے میں جیتنی نہیں اچھے لگتی میں دو قسم کے انڈے ہمیشہ بناتی ہے ایک سرخ مرچوالی اور کالی مرچوالی لیکن میں ان میں سے کوئی بھی نہیں کھاتی میں کھاتی ہوں جیم اور آچار کو مکس کر کے کبھی آپ لوگوں نے یہ کمبینیشن کیے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگا نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں بہت مزے کے لگتا ہے آچار اور جیم کو مکس کر کے تو یہ آچار جو ہے میں پاکستان سے لے کے آئی تھی تو بہت مزا آیا پھر ہم نے شام کو منگوا لیا میری کچھ طویعہ ٹھیک نہیں دی تو میں نے شام کو ہم نے منگوا لیا اچھا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ نا کچھ بھی بندہ نہ کرے لیکن میں کھاؤں گی یہ فرائز کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور اس چٹنی کے ساتھ ایک ہوتی ہے وہ دوسری وائٹ اور سوس اور ایک یہ ان دونوں کے ساتھ میں ملا کے کھاتی ہوں آپ لوگوں کو کس طریقے سے پسند ہے مجھے بتائیے گا میں کیچپ نور نہیں ہوں اس لیے میں کیچپ زیادہ نہیں دار کے کھاتی لیکن اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اچھا یہ روٹی ہیں جو ہے نا ان کو پھر میں بعد میں نا چکن کو اور اس فرائز کو ڈال کے نا تو میں نا بنا لیتی ہوں شوارما السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا بہت بہت احسان ہے ایک نیو دن میں اور ایک نیو بلوگ میں آپ لوگوں کو شام دی تھا کیسے ہیں آپ سب اور زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ میں نے ابھی کہا میں آپ لوگوں کو موسم دکھا دوں کافی دن ہو گئے میں نے یہاں سے ویو نہیں دکھایا تو یہ میں نے یہاں پہ کیمرہ اپنی ونڈو میں رکھا اور میں پانی پینے چلی گئے تو میں نے کہا کہ چلو یہ نظارہ آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہے کیونکہ سردیاں اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں کھڑکی کھول بھی لینا ونڈو تو ہوا ہوتی رہتی ہے تو دھوپ تو ہے لیکن جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا ہے اور الباہ میں گرمیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے تو پھر سردیوں میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں تبک والی سائٹ پہ برقباری ہو چکی ہے اور سردیوں میں ایک چیز کا پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑی ایکسیجن بھی کم فیل ہوتی ہے مجھے آج کل زیادہ ایکسیجن فیل کم ہو رہی ہے لیکن بہرحال اللہ کل اکل 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 شکر ہے بھیکو ٹھیک ہے اور موسم آج کل سردیاں انجوائی ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ سردیاں آگئیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں گرم چیزیں کھائیں گرم چیزیں پہنیں تاکہ بیمار نہ ہو کیونکہ سردیوں میں اگر بیمار ہو جائے تو وہ ذرا لمبے عرصے کے لئے بندہ بیمار ہوتے ہیں اس لئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنے اسپس لوگوں کو بھی خیال رکھیں گرم چیزیں کھائیں سوپ پیئیں اور خوشک میں وجات کھائیں خوشک میں وجات نہیں بھی ہے تو پائے کھائیں گرم چیزیں کھائیں ٹھنڈی چیزیں زیادہ نہ خرد ہوا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بیماری نہ لگے جی تو میں آپ لوگوں کے ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہوں میں نے لی ہے وہ ہے یہ یہ یوکو کریم ہے یہ نا اس کے لئے ہے سوری دانوں اور چھائیوں کے لئے دیکھیں یہ چھوٹی سی ہے میڈ ان تھائی لینڈ ہے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے یوس کی ہوگی کی نہیں یوس کی ہوگی ویسے تو میرے چہرے پہ کوئی دعا تبا نہیں ہے لیکن ایک جگہ پہ دانے کا نشان ہے تو میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں اگر یہ اچھا ہوا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت سستی سی کریم ہے اور بتایا تو بہت ہے کہ بہت اچھی کریم ہے میں نے ریویوز بھی اس کے دیکھے تھے کہ بہت اچھی ہے میں یوس کر کے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی یہ کریم کیسے ہے جی تمہیں سالن بنا رہی ہے پھر اس کے بعد میں نے سالن بنا رہی ہوں پرائی گوشت اس کے لئے سے بھی تو میں نے میری کار کی لیکن وہ بہت مزے کرمتے ہیں بہت ایسی ہے جو ہے زندگی استاتاب اسے کریم کریں جو ہوتے جائم ہوتے ہیں آپ ہوتہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں پھار بہت بہت مزیکہ بنا تھے پھارکے ہوٹھو ہوں میں جب ہی کھڑوں کے ایک لیٹ ہے میں نے بنایا ہے اس طرح کا نے بہت بہت چا lamps بہت اس لیست کلی رہا ہے ہی مجھے دپن کے ان کے لئے صحافہ لیٹلف کے لئے پเรیٹھے ہیں میں نے وہاں پہ بنایا Time یہ سstream بنایا ہے ہی old给我 کاُ Talent وہ ایک ہشکی پہنچ دے ہیں سب لوگوں میں قو bracہ ہے کہ ہمسے بہت آپ جی chenہuliflower میں ہ anders ہیں کہ لگی لیڈیز کو ہوتا ہے بہت کم لیڈیز ہیں جن کو نہیں ہوتا ہوگا آپ نے دیکھیں چیزیں دیکھتے ہیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں چیزیں دیکھیں میں یہ میں اس دن میں نے بنائی تھی لیکن میں آپ کو دکھانا بول گئی تھی میں نے کہا دکھانا یہ ضرور بنتا ہے یہ نا جتنی بھی گولڈ کی شوپ ہے نا انہوں نے ایک بیلڈنگ بنائی ہے اس میں ساری ہیں پہلے یہ در جاؤ در جاؤ اس طرح کا نہیں ہے لیکن اتنی کوئی خوبصورت یہ نا سیمنٹ سے بنا ہوا جو ہے درخت نکلی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بنایا ہوا کیفے اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ ضرور یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے اور اندر جائیں اور اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا اور آس پہ ساری جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ بیلڈنگ کے اندر بنا ہوا ہے جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا ہے اتنا کوئی اچھا لگ رہا تھا بہت زیادہ اور ابھی شوپ سے نہیں کھلی تھی اس وقت ہم اندر دیکھ رہتے ہیں لیکن ہم جب تک شوپ کھڑ رہی تھی ہم نے بہت انجوائی کیا یہ دیکھیں کیفے کتنا حسین بنائے ہوا ہیں جی میں نے ہیٹڑا لگا کے رکھا ہوا ہے وہ بس ایک چھو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں تو اتنی تھنڈ ہے دو کمبل اور روپے سے ہر ٹائم ہیٹر لگانا پڑتے ہیں بہت ہی تھنڈ ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنی سکن کی کیر ضرور کرنی چاہیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے نا تو یہ ایک ویٹمن ای آئل لیں اور ایک بادام کا جو آلمنڈ آئل لیں اس کا ایک ڈراؤپ اس کے دو ڈراؤپ دونوں کو اچھے سے مکس کر کے چہرے پہ مساج کریں اتنا کوئی اچھا ریزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا میں آج کل یہی لگا رہی ہوں اور اتنا اچھا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو کیسے لگے جی آپی کے بچے آئے ہوئے تھے تو وہ پاکستان سے لے کے آئے تھے پھینیاں پتہ نہیں پھینی کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہ وہی ہے تو دیکھیں کتنی یومی لگ رہا ہے تو یہ بھی لوگ بنا کے رکھتے ہیں سردیوں میں زیادہ کھاتے ہیں ڈرائی فوڈ وغیرہ ڈال کے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو کیسے لے گی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ آپ لوگوں کو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ